ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف ہمارے ملک میں سیاست کا جو احوال ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے خطے کے ارد گرد بحیثیت مجموعی جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر حیجان انگیز ہے ہمارے برابر میں بھارت ہمارا مو چڑا رہا ہے بھارتی آرمی چیف ہمارے جوہری پروگرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہمارے آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کا جواب دیا جاتا ہے دوسری جانب امریکی سی آئی اے کے چیف پہلے بھارت کا وزٹ کرتے ہیں اب اسرائیلی وزیراعظم بھارت کا وزٹ کر رہے ہیں یہ جو گٹ جوڑ ہے یہ گٹ جوڑ کس جانب جا رہا ہے اور پاکستان کو اس کے اگینس لابنگ کس طرح سے کرنی چاہیے پروگرام کے پہلے میں اسے میں اس پر بات چیت ہوگی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے پچھلے سال اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور یہ بھارت کی تاریخ میں پہلے وزیراعظم تھے جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور اب بینیا میں نیتن یاہو بھارت پہنچے ہیں اور پندرہ سال میں پہلی دفعہ کسی اسرائیلی وزیراعظم کا بھارت کا دورہ ہے تو کیا خطے میں لابنگ کے جو میارات ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور کیا امریکہ بھارت کے ذریعے پاکستان کو ڈرانا دھمکانا چاہتا ہے پروگرام کے پہلے اسے میں اوریا صاحب سے اسی بات چیز کرتے ہیں اوریا صاحب کیا واقعی ایسا ہے کہ اب امریکہ بھارت کو پروپرلی یوز کر رہا ہے اور اس کے آرمی چیف جس طرح سے بیان دے رہے ہیں اور اب نیتن یاہو جس طرح پہنچے ہیں معاملات اسی طرح جا رہے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نہ ہمیں اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارا جو مستقل اور اصلی عبدی دشمن بھارت ہے اس کے دوست کون کون سے رہے ہیں یعنی ایک زمانے میں بھارت نان الائیڈ مومنٹ کا حصہ تھا جس وقت نہرو اور مارشل ٹیٹو اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ بڑے کمال قسم کے دمال عبد الناصر وغیرہ اس نے اپنی ایک روس کے لابی کے ساتھ مل کے چیز بنائی ہوئی تھی لیکن بائن بائن انیس سو باسٹھ میں جنگ ہوئی ہے انڈیا کی اور چین کی انیس سو پیسٹھ میں جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کی ان دونوں کے دوران روس اور چین نے انڈیا پر اصلے کی پبندی لگائی ہوئی تھی چین نے لگائی ہوئی تھی اور روس نے لگائی ہوئی تھی چین کے دوانے روس نے لگائی ہوئی تھی اور امریکہ نے بھی لگائی ہوئی تھی تو اسرائیل کو انہوں نے رابطہ کیا آچھا سکشی ٹو میں اور سکشی ٹو میں انہوں نے اس کو مارٹرز اور سمال ویپنز جو تھے وہ ایک کولمبی کھیب اس کو دی یہ پہلا آم سپلائی کا رابطہ جتا ہوا حالانکہ اسرائیل کے اور انڈیا کے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں تھے کوئی سپیکس بھی نہیں ہے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں تھے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں تھے ڈپلومیٹک ریلیشنزیں باگ میں بنے ہیں ٹھیک ٹھیک اس کے بعد سکشی ٹو کی وار میں امریکہ نے یہاں بھی بند کیا ہوا تھا وہاں بھی بند کیا ہوا تھا روس کا سپلائی آ رہی تھی اس سکت بھی سیم ٹائپ آف ویپنز جو تھے اس نے اسرائیل سے حال کیے حالانکہ دونوں کا سفارت خانہ موجود نہیں تھا سب سے امپورٹنٹ ترین جو واقعہ ہوا ہے جس سکت مشرقی پاکستان کا کیسز آ رہا تھا نائنٹین سیمٹی ون میں تو اندرہ گاندی نے گولڈا میئر کو پون کیا اور گولڈا میئر کو کہا کہ ہمیں اسلحہ چاہیے جو ہم نے سپلائی کرنا ہے اسرائیل نے ایران کو اسلحہ بیچا ہوا تھا اور اسلحہ راستے پہ تھا اسرائیل کا تو را جو ہے اس نے بقیادہ لائکیسٹن ایک چھوٹی سی پورٹ ہے وہاں سے اس کو اسلحہ کو اٹھایا ہے اور ایر شپ کیا ہے کہاں پر بھارت کلکتہ سے ہندوستان ٹائم سب رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی اسلحہ تھا جو مقتبانی کو دیا گیا جو انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف وہاں پر جدوجہت کی جس پر پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے جو مجبورمان کی فورس تھی جس پر آج کل ہمارے لوگ مجبورمان بننے کی وہ سارا اسرائیلی اسلحہ تھا اسرائیلی اسلحہ تھا اچھا مجبورمان کو بڑا ہیرو بنا کر ہاں جی اب بنگلہ دیش کی سپورٹ کرتے ہیں مودی نے جا کے کی تھی سپورٹ نہیں ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہمارے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی اگریڈ یہ اسٹارک فیکٹ ہے کہ مقتبانی کو اسرائیل کا حاصلہ دیا گیا اور اسرائیل کی حیرت بھی بن دیتی ہیں اور ہندوستان ٹائم کی رپورٹ اور رپورٹس مکمل طور پر اس کے آئیں ٹھیک اس کے بعد یہ انہوں نے کہا اندرہ گاندھی کو کہ آپ گولڈا میر نے کہ ہمارے ساتھ اب تعلقات ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانے ہیں اسٹیبلش کریں لیکن انڈیا نے ریسیوز کر دیا کہ ہم نہیں بنائیں گے اس کے بعد یہ تعلقات قائم رہے ہیں 1983 میں ان کو اندازہ ہوا کہ پاکستان میں ایٹم بم بنا لیا ٹھیک اس وقت 1983 میں اندرہ گاندھی کو بقاعدہ کہا گیا کہ ہم آپ کو کہوٹا پہ اٹیک کرنے کے لئے جہاز پہجھ دیں یہ وہ فیکٹس ہیں جب اس وقت دنیا کے سامنے واضح ہیں ٹھیک 83 میں جامنگر کے ائرپورٹ کے اوپر اسرائیلی ائرپورٹ جہاز پہنچ گئے پاکستان افغان جہاز لڑے تھا جہاز لڑا آپ کو لوگ کرتے ہیں کہ افغان جہازت کا فائدہ کیا ہوا سی آئی اے نے پاکستان کو پلین وٹ کر دیا کہ تمہارے کوٹا پہ اور اگین اٹس این اوپن فیکٹ سی آئی اے بھی ایک سبٹ کرتی ہے تو سی آئی اے نے کیوں لیک آؤٹ گیا کیونکہ سی آئی اے سے ہمارے تعلقات بہتر سی پاکستان کے پارٹنرس ہیں پاکستان افغان جہاز لڑا رہا تھا یہ مجبوری آپ کو پتا ہے کہ ہر سال امریکن پریزیڈنٹ ایک سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ پاکستان کوئی ایڈم مام نہیں بنا رہا جی ایسا فیٹ اور وہ جھوٹ بولتا تھا اس کے بعد یہ پلان فیل ہو گیا لیکن اس پلان اتنا اوویس ہوا کہ پوری دن ہے 1991 میں جب روس ٹوٹا ہے تو اس وقت روس کے ساتھ تلقات بھارت کے تھے امریکن لابی میں تو ہم تھے تو مک ٹونٹی ون کے ایویونکس کی جو سپلائی ہے وہ اسرائیل نے ان کو دی ٹھیک 1992 میں اس کے بعد چونکہ روس ختم ہو گیا تھا لابی سے ختم ہو گئی تھی اب دونے ہی امریکہ بھی امریکہ اور روس کا بھی اپنے سارے انڈیا کا بھی بہت تھا امریکہ پاکستان کا بھی بہت تھا دونوں سوکنیں جو ہیں وہاں پہنچ کی ہوئی تھی پاکستان کا سارا کامریس جو تھا وہ انجیو ہو گیا وہ تھا تو 1992 میں نصر مہاروج تھا وہ تھا پرائمیسٹر انہوں نے اس کے ساتھ diplomatic ties جو ہیں اسرائیل کے ساتھ بنا رہی ٹھیک 1996 میں پہلی دفع شامون پیرس ہوتا تھا جی شامون پیرس اس مدے وہ مارایا تھا جی 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 اس کو noble priest پیرس اس نے ویڈٹ کیا جی 1999 میں کارگل کی فتح کیا مزدیک تھے جنگ کے اگین یہ بھی ریپورٹڈ فیکٹس ہیں تو ٹارگٹنگ نہیں ہو رہی تھی اسرائیل میراج جو تھے تیارے تھے جیٹس جو تھے ان سے اسرائیل نے اپنے پائلٹس جو تھے وہ وہاں بھیجے انڈیا میں اور وہ پائلٹس جو تھے جنہوں نے وہاں جا کے باقیدہ اس میں ان کو ٹرین کیا اور ہٹس کیا یعنی جو پاکستانی ٹھکانوں کو ہٹ کرنے والے جیٹس تھے ان کو مکمل طور پہ جو تھے ان کو ٹرین کرنے والے ان کی کمپیوٹر کی ساری ٹکنالوجی ان کی طرف تھی انہوں نے ایڈمیٹ تو نہیں کرتے لیکن کچھ اسرائیل کی جو انٹریو دینے والے فوجی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بھی اس میں تھے ہٹ کرنے والے سر مجھے آپ سے یہاں پہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے مجھے یہ بتا دیجئے گا جب اسرائیل اندرون خانہ بھارت کے مختلف مقامات پر جیسے آپ نے بتایا 99 میں بھی اس نے help کیا 92 میں بھی اس نے help کیا پاکستان کے ساتھ کون کھڑا تھا کس وقت پاکستان کے ساتھ کون کھڑا تھا پاکستان کے اپنے strategic partners کون تھے پاکستان کے strategic partners کبھی چینہ رشیا کوئی بھی نہیں پاکستان کا strategic partner امریکہ تھا جس نے میچہ دھوکہ دیا پاکستان اچھا ٹھیک ہے 65 کی war میں ہم سیٹو سینٹر میں تھے جیسے مللائی شروع کیا امریکہ نے ہماری آن سپلائی بند کرتی 71 میں ہم اس کے partner تھے امریکہ نے ہماری ہماری ساتھ دھوکہ کیا وہاں کہا جہاں 7th fleet آ رہا ہے وہ نہیں پہنچا اور بنگلدیش بن گیا 2009 میں یہ جو سارے کا سارا system تھا جو انہوں نے اسرائیل کا سب سے سبردست ایمپورٹنٹ تری system ہے اس کا air defense system یعنی اگر کوئی جہاز آئے تو پورے کا پورا علاقہ جو ہے نا magnetic field کے اندر وہ آجاتا ہے اور جہاز enter نہیں ہو سکتا یا ہوتا یہ ہے کہ ساری ساری گن سے اکتم فائر کرتی ہیں اور جہاز اس کی اس میں آجاتا ہے ازاد میں آجاتا ہے ایک شہرے ایک بلین ڈالر کا 2009 میں انہوں نے یہ بیچا ان کو اسرائیل نے انڈیا کو air defense system اپنا جو کہ کسی اور کو نہیں دیتے امریکنز کہتے ہیں کہ ہم کاش مرپس اسرائیل جیسا ہے advance system ہو 2015 میں 170 جو drones ہیں کیونکہ اسرائیل جو سکت دنیا میں تاکہ میں 85% ڈرونز نے اسرائیل بنایا ہے دیسپلائے کرتا ہے بلکل وہ بیچے ہیں اور اس وقت معایدہ ہوا ہے 2015 میں کہ ہم اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کو ایک بلین ڈالر کا اسلاح بیچے گا انڈیا اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا خریدار ہے as a country اسلے کا 2017 میں blue flag joint force ان کے exercise ہوئی ہے جس میں 5 metro country یہ ہے وہ قیفیت کہ 1962 سے لے کے آج تک اسرائیل کو جب بھی ضرورت پڑی انڈیا کو جب بھی ضرورت پڑی اسرائیل نے اس کو اسلاح وہاں بیچا اب وہ trade کی صورتحال میں جو اب جو معایدے ہوئے ہیں آپ حیران ہوں گے اب ایک تجھے ہیں کہ انہیں سائیبر سیکوریٹی کا معایدہ کیا ہے جی ہاں بلکل پیس کا اس کے اندر معایدہ کیا ہے کم اس کے اندر اور تیسا انہوں نے انڈیا کی فرموں کو پوچھنے کا پیالاو کیا آئل اینڈ گیس کا پیالاو کیا کہ جو disputatality مثلا mediterion eastern mediterion جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب اب وہاں پہ ارام کوش ارام کو امریکن نہیں جائیں گے یہ جائیں گے تو ہم جا اس جہاں پر بدتوں بحث کرتے آ رہے ہیں اور بتاتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل نے اب امریکہ کو چھوڑ کے ہیڈکوارٹر جو ہے ورلڈ پاور کا اسرائیل میں شفٹ کرنا ہے کیونکہ یہودی انیس سو بیس میں جب وہ جانا شروع ہوئے تھے تو اپنی ایک بنیادی پیشگوئی کے اوپر جانا شروع ہے تو ورنہ کوئی ریگستان میں جا کے گھر نہیں بناتا اپنے محل چھوڑ کے اپنے کاربار چھوڑ کے اپنے بڑے بڑے پلازاز چھوڑ کے سکھی جگہوں پہ نہ ریت ریت میں نہ پانی نہ بجلی نہ سیوریج نہ ٹکنالوجی وہاں نہیں جاتا پیشگوئی کی بنیاد گئے وہ پیشگوئی یہ ہے کہ ہم اب جگہ پر ورلڈ پاور میں انٹرنیشنل گورنمنٹ کا ہم بنائیں گے یعنی کہتے ہیں یونیورسل گورنمنٹ ہماری بنے گی اسی لئے اس نے کہا ہے کہ تھیٹر آف دا اپسٹ کہ یہ جو نامہ کون لوگوں نے پاس کیا میں کوئی ہونکے پرواز اس کے اندر سٹریٹیجک پارٹنر جو ہے وہ بھارت ہوگا جے اسی لئے امریکہ کا جو تینگ ٹینک ہے امریکہ کا جو سمجھنے وارا سوچنے وارا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ اس وقت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ٹرمپ جو ہے امریکہ کو ایک ایسی دلدل میں ڈھبونا چاہتا ہے کہ جس کو اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ اب ایکنومک سین سے خائب ہو جائے امریکہ ایک ایسی کیفیت میں بن جائے کیونکہ ظاہر بات ہے سب سے ایسی اسرائیل بیجھ رہا ہے سکس پارٹیٹ بلین ڈالر ہر ساتھ سب سے ایسی یہ اپنا وہ کہنام ہے ایویانکس جو جو ڈرونز اس کے بن رہے ہیں سلیکون ویلی سیکنڈ بیگر سلیکون ویلی وہاں پہنچ چکے ہوئی ہے تمام فرمس کے انڈیا میں بتاؤں گا پاکستان کے لئے ہمیں اس وقت سیٹرٹ انڈیا سے سر آپ نے لاسٹ شو میں ایک بات کہی تھی کہ افوانستان کی جو فضائی حدود ہے اس کو امریکی قرائے کے فوجی یعنی بلیک وارٹر یوز کر سکتا ہے پاکستان کے اگنے اب اسرائیل اب بھارت بلیک وارٹر کی ایگریمنٹ ہوا تھا اب اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ پہلے جس سکت دوہزار گیارہ میں امریکہ جانے لگا پاکستان وزہ پارٹنر ان کی سٹریٹیجی کی میں یہ تھے ایران کے تھوڑھ انڈیا کو فورس کیا ایران میں جاؤ ایران کے چہابار کی بندرگاہ بنوائی تاکہ ہم جو افغانستان کو اپنی کراچی کی پورٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ٹرانزٹ ٹریٹ کرے وہ ختم ہو جائے اور پہلی شپمنٹ جو ہے پچھلے چھ مینے پیار مینے پہلے انڈیا نے گندم کی وہاں بھیجی تھی جو کبھی ہم بھیجا کرتے تھے تاکہ انڈیا کی پکمل اسرائیل یہ تاتا ہے کہ اس پورے خطے کے اندر کیونکہ اسرائیل کے نزدیک مسلم امہ کا کوئی ملک ان کے لئے اتنا خطرناک نہیں جتنا پاکستان ہے ہاں اس نے کہا تھا اس نے کہا نام ہے ڈیویڈ بن گوریان ایڈلوجیکل ایکول اسرائیل بھی ایک مذہبی ریاست ہے پاکستان بھی ایک مذہبی ریاست ہے اسرائیل بھی ایک ریاست ہے جو جہودی قوانین کے مطابق چلتی ہے ہم چلے نہ جانا چلے ہمارا آئین میں کہتا ہے ہم بھی بنیادی طور پر اللہ اس کے رسول کے قانون کے نفاس چاہتے ہیں وہ بھی تورات کا نفاس چاہتے ہیں یہ ہے وہ قیفیت اس لئے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی دو سٹیٹمیٹ سوری آساب ٹائم شورٹ ہے شاہد ساکان اباسی کہتے ہیں ڈرون حملہ کسی قسم کا بھی ہوا اس کا موہ توڑ جواب دیا جائے گا پاکستان کے پولٹیشنز کی کوئی بات ہی نہ کرو کسی کو دھرنوں کی پڑی ہوئی ہے اور کسی کو بلشتان کی حکومت کی پڑی ہوئی ہے تو کسی کو مجھے کیوں نکالہ پڑی ہوئی ہے تو ان کو کچھ پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھینسیں ہیں جن کے آگے بین بچاتے ہیں ہم لوگ پوری دنیا چیخ لیا کہ تمہارے خواب کسی پولٹیشنز کے موہ سے سننا ہے لفظ کل بھی جلسہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا پرسوں جب بچھواشی بولے گا کچھ نہیں ہوگا کھڑے ہوگا ماتم کرتے ہیں کہ جب میری کوئی دلچسپی نہیں ہے اتنا ایزی لیا جا رہا ہے کہ چار ساتھ وزیر خارجہ نہیں تھا وزیر خارجہ کو چھوڑو یار یہ سیسین نظر نہیں آرہا حالت یہ ہے کہ وہ رہنا پوشکرنا ایک خاتون ہے اس کو لے کے ساتھ آئے ہیں وہ کون ہے ایک بھارتی کرنل کی بیٹی ہے وہ وہاں پر تیس سال پہلے وہاں پر اس نے تندوری ریسٹرنٹ کھولا تھا موڈی صاحب جب گئے ہیں اس کا ریلیشنشپ ہے وہ رینا جو ہے وہ ان کے ساتھ آئی ہیں یعنی اس لیول پہ انہوں نے ٹائز بلڈ کی ہوئی ہیں احمدی ہم چیستے ہیں مرتے ہیں وہ کھڑے ہوکے وہاں پر اسرائیل پہ بیٹا ہوئے ہیں اور علامہ اقبال کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے اس کے اندر یہ جو علاقہ تھا اس کے اندر احمدیوں کے بقیدہ لابی تھی بقیدہ کہتے ہیں کہ تم نسلی وسادات کرتے ہیں کچھ نہیں ہیں ان کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ مجھے یہ بتائیں ایک انڈیا کو یہ سٹرائک آپ کو چار آدمی ہو گئے نا اس بیان اس میں آپ اس میں انڈیا کا اس کے تناظر میں آپ انڈیا کے آرمی چیف کا بیان دیکھو وہ کہتا ہے پاکستان ایسے مارتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا فکرہ ہے جس پہ پوری دنیا لرد رہی ہے وہ سمجھتے ہیں اگر ایک دفعہ چل گیا تو پاکستان اکیلے کے لیے نہیں ہوگا کچھ جب نیوکلیر وار ایسلا چلتا ہے تو اس کے ایفیکس پوری یونیورس پہ ہوتے ہیں وہ آپ کی اوزن لیر تک پہ ایفیکٹ کرتا ہے وہ آپ کے اندر فضا کے اندر پتہ نہیں کیا سارے سوچ پہ ہیں پاکستان میں